السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا نیا کورس ایک نیا سوفٹر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے میکرو میڈیا فلیش بیسکلی میکرو میڈیا فلیش کا سوفٹر یوز کیا جاتا ہے اینیمیشن کے لیے اینیمیشن مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے حرکت کر رہی ہوتی ہے اسے ہم اینیمیشن کا نام دیتے ہیں تو یہ پورا سوفٹر ہی خاص طور پر اینیمیشن کے طور پر بنایا گیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے کور کریں گے سمجھیں گے تو یہ کیسے کیسے کام کرتا ہے تو پہلے اس لیکچر میں مچھے سے یہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ سوفٹر آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس پر کلک کر کے جب نیچے جائیں گے تو اساں ڈاؤنلوڈ لکھا آئے گا تو اس کے بعد دو سٹیپ آٹومیٹک چلیں گے اور ڈاؤنلوڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اب جب ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ تقریبا کوئی بڑا سوفٹر نہیں ہے صرف ایک سو آٹھ ایم بی کا سوفٹر ہے زیادہ زیادہ صرف ور صرف ساتھ آٹھ ایم بی کا سوفٹر ہے لیکن آپ کو وہاں سے ایسی فائل ملے گی یہ جو فلیش کا ریجسٹریشن کی ہے یہ آپ کا اینڈل اسی ریکچر سے نوٹ کر لی جیگا اور جب وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو یہ وہاں پر آویلیبل نہیں ہے تو اس سیٹ اپ کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تاکہ اس کو میں ساتھ ساتھ انسٹال کر سکوں اور اس کو ریجسٹر کرنے کا پروپر ہر چیز آپ کو کلیر کروں تاکہ آپ لوگ اس میں جب کام کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے کہ فلیش کا سوفٹر انسٹال کیسے کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے بیسیکلی ایک کافی انٹرسٹیڈ سوفٹر یہ والا فلیش کا جو اینیمیشن کرنے کے لیے یا آپ کا جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں انٹرو بنانے کے لیے جیسے آپ اس کا یوٹیوب کا کوئی انٹرو بنانا چاہتے ہیں اس کی کام بھی آتا ہے جو میسے سامنے آئے گا اسے یس کر رہا ہوں میں آپ بھی یس کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ وہ ڈاؤنلوڈ ہو جوتا ہے انسٹالیشن کا پروسیسنگ سٹارٹ ہو سکے تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس پروسیسنگ سٹارٹ ہو رہی ہے جو بھی میسی جاتا جارہا فی الحال آپ نے اسے نیکس نیکسٹ ہی کرنا ہے کوئی انسٹالیشن کے وقت کوئی آپ سے ریجیسٹرشن کی نہیں مانگتا بس اس نے کیا کہنا پہ نیکس نیکس ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ نے جسٹ اسے نیکس نیکس بول کے فائنل کرتا جانا جی انتہائی آسان سوفٹرے والا انسٹال کرنا اور یوز کرنا بھی آسان ہوگا کس وجہ سے کیونکہ آپ کو سکھانے والا میں ہوں تو انشاءاللہ میرا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ آپ کو بلکل سٹیپ بس ٹیپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں تاکہ آپ کو بلکل اچھے سے اس سوفٹر کے بھی سمجھ آ جائے تو مارکٹ میں ان رہنا ہے تو ہر طرح کا میں سوفٹر آنا چاہیے تو یہی میرا ٹارگٹ ہے آپ کے ساتھ اس چینل ٹیکنولوجیز ورلڈ کی اوپر کہ ہر طرح کا سوفٹر آپ کو میں سکھانے کی کوشش کرتا جاؤں ویسے اگر آپ تھوڑا سا کچھ ہوتا انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے فنزون آپ سرماجین فنزون لکھیں گے میرا دوسرا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا فنزون یا پھر پروڈیکشن لکھیں تو میرا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لوگو کے اوپر میرا اپنا ہی فیس بنا ہوئے اس کو بھی سبسکرائب کرنے جی چینل کو تو اس کے اوپر بھی کام بہت سارے کرتا رہوں گا جی تو اس کی انسٹریشن کو ہم کرتے ہیں کمپلیٹ تاکہ ہمارا یہ برا کام دن ہو اور ہم اپنے نیکسٹ کام کی طرف جانے والے بنیں جی تاکہ انسٹریشن کا پروسس پورا ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس باری آئے گی اس کے دوسرے کام کی تو یہ کہتا ہے جی اب اس پھر سے کہے گا نیکسٹ کریں تو جسٹ آپ نے نیکسٹ پر ہی کلک کرنا ہے میں نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں آئی ایکسپٹ اگریمنٹ ان کا آئی ایکسپٹ پھر سے نیکسٹ اب کیا کہتا ہے جی آپ نے اس کو دیکسٹو پر کلک لونچ یہ جو نیچے ٹاسک بار ہوتی ہے اسے کلک لونچ بولتے ہیں کہ یہاں شو کرنا ہے میں کہتا ہوں جی کرنا ہے دونوں پر کر کے ٹک نیکسٹ پھر ہوتا ہے انسٹول میکرو میڈیا فلیش پلیئر اس کا ایک اپنا فلیش پلیئر ہوتا ہے جو فلیش کی فائلوں کو رن کرتا ہے تو آپ نے اس کو بھی ٹک لگا رہا ہے اندھنا ٹک ختم نہیں کرنا لازمی طور پر نیکسٹ کیا اور انسٹول پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ اپنی انسٹولیشن کو اب آخری اس کا سٹیپ ہو گئے یہ والا پھر اس کے بعد اس کی آئے گی ریجسٹریشن کی باری تو ریجسٹر کرنے کے لیے یہ کی میں نے الگ سے ایک جگہ سے کانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ کو پرشانی کے سامنا نہ کرنا پڑھیں یہ کی دب تک اب میں اس سے شو کر دیتا ہوں آپ کائن لی اس کی کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اگر آپ فلیش سوفٹر سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں سے میں اس میں لے جاتا ہوں یہ کچھ میرا فونٹ سائز کر دیتا میں انکریز تاکہ آپ کو دیکھنے میں ہو جائے آسانی لیں جی یہ اپنے پاس آ چکی ہے فلیش ایٹ کی کی اس کی کو کائن لی آپ نوٹ کر لیں اب جہاں ضرورت ہمیں پڑھنے لگی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو پوٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو کام کرنے کے لیے جی اور وہاں اس کی ضرورت آپ کو پڑھنی پڑھنی ہے جب ضرورت پڑھے گی تو اس کے لیے آپ پہلے سے ہی اس کو نوٹ کر لیں جی میں کام کر لیتا ہوں یہ اوپر انسٹوریش تھوڑی سی سٹک ہو رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا ویڈیو کو سٹوپ کرتا ہوں جب وہ کنٹینی ہوتی ہے تھا آپ کو پھر ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں جی اوکے ویٹ جی اس کی انسٹورشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آخر میں یہ اس پروسیسنگ کے پاس یہ میسیج آتا ہے کہ فینش ہم کہتے ہیں ہاں جی فینش تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں ریڈ کلر کا ایک دیکسٹوپ کیوں پر آئیکن بن چکے ہیں آپ کیا کریں گے اس کو دوبر کلک کر کے کریں گے لوڈ تاکہ ہم اس کو ریڈیسٹر کر سکیں اور پھر یوز کرنے کے جب باری آئے گی تو اس کو یوز بھی کریں اور ہم ایک اچھی اچھی انیمیشنز بنا سکیں یہ ایک بہت کمال کا سوفٹر ہے بھی بھی چھوٹا سوفٹر ہے لیکن بہت انٹرسٹڈ تذیکے کا سوفٹر ہے یہ ورہا تو امید ہے یہ آپ کو کافی پسند آئے گا اگر آپ نے پہلے سوفٹر کا نام نہیں سنا ہوا تو یہ لازمی آگے کام کی چیز ہے اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں تو امید ہے کہ بھر آپ اس کو لازمی انٹرسٹ لے کے سیکھیں اس چیز کو کیونکہ یہ ایک انٹرسٹڈ چیز ہے اب یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تیس دن کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس سیریل نمبر ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور نیکس کر دیتا ہوں تاکہ اس کا سیریل نمبر پٹ کروں یہاں کہتا ہے سیریل نمبر پٹ کریں تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ سیریل نمبر کارنی نوٹ کر لی جی گا اب میں سیریل نمبر دیکھے سلیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے کوپی کر رہا ہوں یہاں کلک کر کے رائٹ کلک کر دیتا ہوں پیسٹ تو یہاں آخری میں ٹک لگ گیا اس کا مقصد یہ سوفٹر آپ کی کی ایکسیپٹ ہو چکی ہے جسٹ کنٹینیو پر کلک کر دیتا ہوں آگے کہہ رہے جی کچھ یہ ان کی ریجسٹریشن کی ڈکوائیمنٹ ہے آپ اسے مطلب اون لائن کر کے کریں اس کو کلک کریں تو آپ کا فلیش کا سوفٹر ابھی لوڈ ہو جائے گا آپ کے سامنے تو جو اس کے معاملات ہیں وہ آپ کو اس میں ایک دار انٹرفیس دکھا دیتا ہوں تاکہ انٹرفیس آپ کو سمجھ جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر کیسے کیسے کام کرنے والی چیزیں وہ پھر ڈسکس کریں گے ہم اچھے سے جی لیکن یہ ہمارے پاس فلیش کا سوفٹر ہے میں اس میں یہاں کلک کر دیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس سامنے کچھ ویو بنا ہے ہمارے فلیش کا جس میں کافی سارا کام کیا جائے گا ان میں ہر ایک چیز کے ریٹیل سے آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گا فیلحال آج کی لیکچر میں اتنے کافی ہے آپ کائنڈلی اپنے اپنے سوفٹر کو ڈاؤنڈ کر کے سکرین پر رکھیں جو لوگ اس سیریز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو جو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کائنڈلی میری اس ویڈیو کو کمنٹس کر کے نیچے بتا دیں جی کہ ہاں یہ چیز آپ کو انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں تو اس لحاظ سے اس کے پوری میں سیریز آپ کے لئے سٹارٹ کروں کتنا کروں ڈیلے کر کے کروں جیسے باقی سوفٹر آپ لوگ نہیں لائک کرتے تو میں اس میں ڈیلے کر دیں